اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مارکیٹ کے بارے میں اور کچھ ایسی اچھی باتیں جو ہماری ٹریڈنگ میں صدھار لاسکتے ہیں اور جن پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹ کی دیکھیں اس وقت مارکیٹ اپنے لائف ٹائم ہائی پر ہے اور یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں مارکیٹ نے بہت ہی اچھا پفارم کیا ہے خاص کر میٹل اسٹوکس کے لیے یہ والا جو ہفتہ گزرا ہے بہت ہی شاندار گزرا ہے نہیں تو پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے میٹل کا جو سیکٹر ہے وہ ڈاؤن تھا اور اس میں لوگوں کے پیسے فسے ہوئے تھے خاص کر این ایم ڈی سی سیل این ایم ڈی سی تو اب حرام ہو چکا ہے کوارٹرلی ریزلٹ پر لیکن سیل میں بھی لوگوں کے پیسے فسے ہوئے تھے اور کئی بھائیوں کے جو لوسز ہیں وہ کور ہوئے اور کئیوں نے پروفٹ بھی بوک کیا خاص کر اس ہفتے میں نیشنل ایلمونیم نے بہت اچھا پرفوم کیا اور ہنڈالکو نے بھی بہت اچھا پرفوم کیا دیکھئے اب لائف ٹائم ہائی پر ہے مارکیٹ ایسے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھئے کہ جب بھی مارکیٹ اپنے لائف ٹائم ہائی پر جاتا ہے اور اس کے سابنے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کہ یہ ڈر ہوتا ہے مارکیٹ ڈاؤن آ سکتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ستر پرسنٹ یہ بلکل آپ سو پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ایک چیز اور ہے جس سے ڈر لگ رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں امریکہ کے اندر الیکشن ہے پرسیڈنٹ کے جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے اس وقت جو بائیڈن امریکہ کے پرسیڈنٹ ہے ان سے پہلے ٹرمپ تھے اور ان دونوں میں اس وقت بہت ہی دوسری پائٹوں کے ساتھ ٹرمپ کی بہت زیادہ زبردست ٹکر چل رہی ہے اور آنے والا ریزلٹ کیسا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس الیکشن سے بھی مارکیٹ پر وہی اثر پڑ سکتا ہے جس طرح آپ نے ہمارے دیش میں جب گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کیندر سرکار بننے کے لیے تو کیسی مارکیٹ تھی جس وقت ریزلٹ آیا تھا اور ریزلٹ سے پہلے جو لوگوں کے انمان تھے یا جو لوگوں کے انمان چلنوں نے پیش کیے تھے ان پر مارکیٹ نے کیسا ریزلٹ اور کیسا ری ایکٹ کیا تھا ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں میرے حساب سے جب تک امریکہ کے الیکشن نہیں ہو جاتے میں تو یہ مانتا ہوں کہ کسی اسٹوک میں زیادہ لمبے ٹائم تک انویسٹ نہ کیا جائے ہاں اگر آپ پہلے سے لونگ ٹرم کا سوچ کے چل رہے ہیں اور آپ نے کئی دنوں سے انویسٹمنٹ بنا رکھی ہے پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے لیکن ابھی اگر آپ کسی اسٹوک میں لمبے سمیہ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں تو کچھ دفقت ہو سکتی ہے ایسا سو پرسنٹ نہیں ہے کہ ضرور ہو لیکن اچھے ٹریڈر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا موقع تلاش کرتا ہے جیسا کہ میٹلز کے اسٹوک میں تھا پچھلے ہفتے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس سے پہلے بھی موقع تھا ان سبھی اسٹوک میں انویسٹ کرنے کا اور اگر آپ لوگوں نے اس پر دھیان دیا ہوتا یا اس وقت انویسٹمنٹ کیا ہوتا تو ابھی بہت فائدے میں ہوتے تو چلیے اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ابھی ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو اسٹوک اپنے سپورٹ سے اٹھے ہیں سپورٹ سے اٹھے ہیں میری بات کو اچھے سے غور سے سننا جو اسٹوک ابھی سپورٹ سے اٹھے ہیں اپنے ریسیسٹنس تک نہیں پہنچے یعنی کہ ابھی چلے ہی ہے ابھی اپنے ریسیسٹنس تک نہیں پہنچے تو ان میں سوئنگ ٹریڈ کی جا سکتی ہے پانچ دن کے لیے دس دن کے لیے ایک چھوٹا اسٹوپ لوس لگا کر اور مارکٹ میں کب تک ہریالی آ سکتی ہے دیکھیں ستائیس ہزار تین سو کے اوپر جب تک مارکٹ کلوزنگ نہیں دے دیتا اس وقت تک آپ مارکٹ میں بولیش نہیں ہو سکتے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ جمعہ کے دن مارکٹ نے جو کینڈل بنایا ہے وہ بولیش کا نہیں ہے بلکہ وہ سیلر کا بڑا ایک کینڈل مانا جائے گا اگر اس کی اس کینڈل کی جو پونچ ہے یا جو اس کینڈل کا ہائی اور لو ہے اس کینڈل کا جو لو ہے اگر وہ کٹ جاتا ہے اس کے نیچے کلوزنگ ہو جاتی ہے پھر تو نیچے اور جا سکتا ہے مارکٹ لیکن اگر منڈے کے دن مارکٹ صحیح رہتا ہے اور اس کے اوپر اپنی کلوزنگ دے دیتا ہے پھر آپ کنٹینیو کریں گے اس بولیشمنٹ کو جو مارکٹ میں بنی ہوئی ہے تو ہمیں سوئنگ ٹریڈ کے بارے میں سوچنا ہے دس پندرہ دن اس سے زیادہ نہیں اور جیسے ہی نومبر کا مہینہ لگتا ہے تو ہمیں اپنا انویشٹیمنٹ جس میں پروفٹ ہو ان کو پروفٹ کو بک کر لینا ہے اور مارکٹ کو ووچ کرنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے مارکٹ کیا کر رہی ہے ہاں ایسے میں صحیح وقت ہوتا ہے ایسے اسٹوکس میں انویشٹ کرنے کا جو اپنے سپورٹ سے اٹھے ہو یعنی کہ بہت اوپر نہ گئے ہو تو ان میں بلکل آپ اپنا ایک انویشٹیمنٹ بنا سکتے ہیں اور دیکھئے کینڈلز کو سمجھئے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ چارٹ اس وقت کیا کہہ رہا ہے تو پھر آپ مارکٹ میں یا کسی اسٹوک میں ٹریپ نہیں ہوں گے کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے کسی اسٹوک میں انویشٹ کیا یا پھر ہم نے کسی میں پیسے لگائے انویشٹ کون کر رہا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا ایسا بندہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسٹوکس میں پیسے لگائے کل ہی پیسے لگائے اور آج ان کو فکر چڑھ گئی کہ ہم نے فلائی اسٹوک خریدا ہے یہ کیا ہوگا کہاں جائے گا کیسا ہوگا یہ چیز آپ کو انویشٹ میٹ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے جب آپ نے انویشٹ میٹ کر دیا آپ کا بروکریج ٹیکسیز لگ گئے اب اس کو تھوڑا ٹائم دو اگر آپ نے صحیح جگہ پر انٹری لی ہے تو نو ٹینشن ہو جاؤ بلکل آپ کو پیسہ ضرور بنے گا آپ کا اور فائدہ ضرور ہوگا آپ کو اسی لیے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ مارکیٹ کو سیکھو سمجھو اس کو پڑھو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ مارکیٹ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جب آپ اس کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کے چانسے سکسس ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے مارکیٹ کو سیکھنے کی کوشش کریے اور دوستو سونگ ٹریڈ کریے اور یا پھر چار پانچ دن کے لیے کریے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کو اچھا لگے وہ کریے انویشٹ ایمنٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ابھی تو تھوڑا سبر کریں مارکیٹ کو تھوڑا نیچے آنے کا انتظار کریں ایسے میں کیا کریں گے پھر آپ دو تین مہینے کے لیے بھی اپنا پیسہ انویشٹ کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ اپنے ہائپر ہے چانسس اس کے زیادہ ہیں کہ ابھی کوئی اگر انویشٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے کئی مہینے لوس نظر آئے یا پھر وہ ٹریپ ہو کے رہ جائے اچھے اسٹوکس بھونڈیے جب مارکیٹ ڈاؤن چلا جائے پھر اس میں انویشٹ میٹ کر کے مارکیٹ کے ہائی آنے کا انتظار کریں جب مارکیٹ اپنے ہائی کے اوپر نکل جائے اور کوئی کینڈل ایسا بنائے جس سے ٹینشن پیدا ہوتی ہو مارکیٹ میں پھر پروفٹ بک کریں دیکھیں کتنا چاپ پروفٹ بنتا ہے اور کتنی اچھی آپ کو انکم ملتے ہیں لرن کرنے کے بعد ارنڈ ضرور کرتا ہے انسان اگر آپ لرن ہی نہیں کروگے تو ارنڈ کیسے کروگے تو اس لئے اسٹوک مارکیٹ کو سیکھئے سمجھئے اور اچھی جگہ پر انٹری لیجئے جلد بازی میں کوئی کام نہ کریے اور کسی اچھے صلاحکار سے صلاح لیجئے آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں وارچ اپ پر تو آپ مجھ سے بھی جڑ سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا وارچ اپ نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور کمیٹ بوکس میں بھی مل جائے گا اور اگر آپ مارکیٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو جوئن بٹن میں میں نے ہر چیز کے لئے ویڈیوز بنا رکھی ہے آپ کو کئی کورسز ملیں گے وہاں پر سونگ ٹریڈ کا بھی فنڈیمنٹل کا بھی اور سبلشٹک پیٹن کا بھی اور کئی چیزیں شورٹ ٹریڈ لونگ ٹریڈ بٹی ایش ٹی اور آپ کا فنڈیمنٹل حلال حلال تمام چیزیں ہم نے وہاں پر ایڈ کی ہیں تاکہ جو لوگ سیریس ہیں مارکیٹ کو لے کر وہ سیکھ سکے اور سمجھ سکے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بولو آپ وہی ضرور کریں آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں اس سے بھی آپ کو بہت ساہیتہ ملے گی اور جس ایش ٹوکس میں آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے اس کی نیوز پر نظر رکھئے جس ایش ٹوکس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں آگے کچھ کرنا یا اس میں پیسہ لگانا تو آپ اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو جاگ رکھ رکھئے اور جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی نیوز آئے اس کو کور کریے یعنی کہ اس کو پڑھئے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتا رہتا ہے اور آپ کے اندر سے یہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ یہ دھر جائے گا کیونکہ آپ نے کئی اچھے ٹریڈرز سے یا جو اچھے بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی یہ ٹارگیٹ ہیں یہ اس ٹوپلوز ہیں پھر آپ ان کو پرو پر فولو کریے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ سمجھے ہوں گے السلام علیکم